تھانا شہگنج دور ایٹھا ملی ویہار میں صرفیرے نے ایسی کھٹنا کو انجام دیا جس نے ہڑکمپ مچا دیا کئی کاروں کے ساتھ دکان میں آگ لگا دی پولیس نے آروپی یوک کو گرفتار کر لیا ہے ایک ایسی واردات جس نے مچا دیا ہڑکمپ پولیس کے اڑا دی ہوش کالونی میں پیدا کر دی دھیست صرفیرے نے دیا پڑی واردات کو انجام گاڑیوں میں لگا دی آگ سب سے پہلے آپ آگ کی لپٹوں میں گھری کاروں کو دیکھئے کس طریقے سے کار دھودو کر چل رہی ہے ایک کار نہیں دو کار نہیں بلکہ آٹھ کار دھودو کر چل گئی اس بیقتی کی تصبیر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس نے ان کاروں میں آگ لگائی اس کا نام بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جس نے ان کاروں میں آگ لگائی اس جگہ کو بھی ہم بتاتے ہیں جہاں پر کاروں میں آگ لگائی گئی سب سے پہلے آپ cctv فٹیج دیکھیں سوٹ بوٹ میں آیا یہی وہ صرف رہ ہے جس نے ایک ایک کر کئی کاروں میں آگ لگا دی دکان میں بھی آگ لگا دی دیکھتے دیکھتے کار دھودو کر جلنے لگی کار دھاچا بن گئی ماملا تھانا شاگج دوریٹھا مرلی بھیار کا ہے جس بیقتی نے کار میں آگ لگائی اس کا نام جوویر بتایا گیا ہے جوویر نام کے سرفرے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس جوویر کا اپرادک اتیاز بھی خنگالنے میں جڑ گئی ہے دیکھئے تھانا شاگنج کے انترگت پرتوینار پھاٹک جو چوکی ہے وہاں سے راتری میں کالر کا کال آتا ہے جو بتاتا ہے کہ ایک یوگ کے دورہ کئی کاروں میں آگ لگائی جا رہی ہے پولیس موقع پر پہنچتی ہے ایک زبیر نام کے یوگ کے گرفتار کرتی ہے جس نے سات کاروں میں آگ لگائی تھی تین کارے جو پونیتہ جل گئی تھی چار کارے آنشو گروپ سے جلی تھی دو ٹالوں میں آگ لگائی تھی اور ایک چائے کی دکان میں آگ لگائی تھی یوگ کو وہاں سے ترند گرفتار کیا گیا ہے موقع پنجی کرت کیا جا رہا ہے اور اس سے پوچھ ساج کی جا رہی ہے کئی ٹیم میں آئی بی کی ٹیم اور کئی ساری ال آئیو کی ٹیم اور ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے اسے گہنتہ سے پوچھ ساج کیا جا رہا ہے اور اس کا اپراتی کی تیہاس بھی نکالا جا رہا ہے سو سنگت دھاروں میں موقع درج کیا گیا ہے جل سے جلد ویدک کروئی کر کے اس کو نیالے کے شمک پر سوٹ کیا جائے گا سوال یہ اٹھتا ہے آخر جووین نے ایسا کیوں کیا کیا کسی کے اسارے پر اس واردات کو انجام دیا کیا جووین اکیلا ہے یا پیچھے سے کوئی اور بھی ہے بہرال جو بھی ہو تمام کار دھاچہ میں بدل گئے راکش کنو دیا سی نیوز آگرہ آگرہ کے سروادک لوگ پریہ چینل سی نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی